دیسی تڑکے کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی میکرونی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بغیر کریم کے بہت ہی کریمی میکرونی بن کر تیار ہوتی ہے آپ نے اس کو ایک بار بنا لیا تو بچوں کی فرمائش پر روزانہ آپ کو اس کو بنانی پڑ جائے گی تو چلیے چلتے ہیں اس بہت ہی مزیدار سی میکرونی کی ریسپی کی طرف تو میکرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میکرونی بوائل کر لیتے ہیں اُبلتے ہوئے پانی میں ون ٹی سپون نمک، ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کر پانی کو گرم کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے سپائرل میکرونی لے لی ہے آپ کے پاس پاستہ میکرونی، شیلز میکرونی، کسی بھی طرح کی میکرونی ہوں آپ اس سے یہ ریسپی بنا کر تیار کر سکتے ہیں آٹھ سے نو منٹ فل فلیم پر ہم نے میکرونی کو پکا کر اس طرح سے بوائل کر لیا ہے اور اس کو ایک سٹینر میں رکھ دیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال دیا ہے تاکہ اس کا کوکنگ پروسس رکھ جائے تو چلیے اب ہم اس کا ایک مسالہ بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو فائف ٹیبل سپون کیچپ ہم نے ایک باول کے اندر ایٹ کر دی ہے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون سرکہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اسی طرح دیکھئے ٹو ٹیبل سپون میں اس کے اندر چلی سوس بھی ایٹ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں لالکٹے ہوئی مرچیں ایٹ کر دی ہیں ون ٹی سپون میں اس میں نمک ایٹ کر دیتی ہوں ون ٹی سپون پسی ہوئی سفید مرچ ایٹ کر دی ہے ہاف ٹی سپون پسی ہوئی کالے مرچ بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے یہاں پر میں نے چینی لے لی ہے تو ہاف ٹی سپون ہم اس میں چینی بھی ایٹ کریں گے یہاں پر چکن پاودر ون ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی چکن تکہ مسالہ جس سے بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا اور چکن تکہ میکرونی بند کر تیار ہو جائے گی چکن تکہ مسالہ ایٹ کر کے اس کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو اس مسالے کو آپ پہلے سے ہی بنا کر رکھ لیں تاکہ سارے مسالے اچھی طرح پھول جائیں اور بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے اس طرح جب آپ بنا کے تیار کریں گے ایک چوتھائی کپ اوائل میں نے کڑاہی کے اندر ایٹ کر دیا ہے اوائل کو ہم گرم کر لیتے ہیں اوائل کو گرم کرنے کے بعد اب یہاں پر میں نے ایک بنچ بارک کٹا ہوا لہسن لے لیا ہے اور چھے سے ساتھ بارک کٹی ہوئی ہری مرچے بھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اس چائنیز میکرونی کو ہم دیسی تڑکے کے ساتھ بنا کے تیار کریں گے تاکہ اس کا فلیور بہت ہی مزیدار سا ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں یہ دونوں چیزیں فرائے ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کی پیاز بارک سلائس میں کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں پیاز ایٹ کر کے پیاز کو بھی ہم ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں تو جیسے ہی گولڈن سا کلر پیاز پر آنے لگے گا تو بس پیاز کو ہم نے اتنا ہی فرائے کرنا ہے ٹیماٹر لے لیے ہیں تو ٹیماٹر ایٹ کر کے ٹیماٹروں کو بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں ٹیماٹروں کو ہم نے اتنا پکا لینا ہے کہ ٹیماٹر اس میں سوفٹ ہو جائیں ٹیماٹروں کو جلدی سے سوفٹ کرنا ہے تو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون نمک نمک ایٹ کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس سے ٹیماٹر بہت جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے نمک ہم نے مسالے میں بھی ایٹ کیا تھا اور میکرونی میں بھی ایٹ کیا تھا اس لئے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے کہ ٹیماتر کتنی جلدی سے سوفٹ ہو چکے ہیں ایک سے دو منٹ ہم ٹیماتروں کو اس طرح سے بھون لیتے ہیں تاکہ ٹیماتروں کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے چار سے پانچ چکن کے پیسز کو میں نے نمک کے ساتھ بوائل کرنے کے بعد اس طرح سے شریٹ کر لیا تھا تو شریٹڈ چکن بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں چکن ایٹ کر کے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کو ایک سے دو منٹ ہم اور پکا لیں گے اس کو ہم بھون لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مسالہ بنا کر تیار کیا تھا یہ پورا مسالہ ہے میں اس کے اندر اس طرح سے ایٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے جب آپ بنا کے تیار کریں گے تو آپ خود دیکھئے گا اتنی زیادہ ٹیسٹی آپ کی ماکرونی بنے گی کہ آپ اس کو ہمیشہ اسی طرح سے بنا کر تیار کریں گے تو باول کو صاف کرتے ہوئے اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیتی ہوں تو بہت زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا ہے بس میں نے تھوڑا سا ہی اس میں پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم پکا لیتے ہیں ایک سے دو منٹ ہم اس کو اس طرح سے پکا لیں گے تاکہ ساری چیزوں کا کچھا پن ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں کچھ سبزیاں تو میرے پاس بن گوبی اور شملہ مرش تھی تو یہ دونوں سبزیاں میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں کیونکہ گاجروں کا اب موسم نہیں ہے تو اس لئے گاجریں میں نے اس کے اندر ایٹ نہیں کی ہیں ان دونوں سبزیوں کو ایٹ کر کے فل فلیم پر ہم اس کو دو منٹ تک پکا لیتے ہیں سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس سبزیوں کو ہم نے کرنچی ہی رکھنا ہے چمچہ چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہم نے سبزیوں کو بھی پکا کر تیار کر لیا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے میکرونی کو ہم نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا تو ابلی ہوئی میکرونی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں میکرونی ایٹ کر کے اس کو میں اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیتی ہوں تو اس کو چیزی بنانے کے لیے بہت ہی مزیدار سا فلیور دینے کے لیے میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں دو چیز سلائس اگر آپ کے پاس چیز سلائس نہ ہو تو چیز سلائس کو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس تھے تو میں نے ایٹ کر دیئے ہیں اس سے بہت ہی کریمی چیزی ہماری میکرونی بند کر تیار ہوگی چیز سلائس ایٹ کر کے اس کو کور کر کے لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیز بھی اس کے اندر میلٹ ہو چکے ہیں تو چیز کو ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار سی میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ڈش میں نکالنے کے بعد اس کو ایکسٹرا کریمی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کریم مایونیز لے لی ہے کریمی مایونیز یہ بزار میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے اس کا بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے یہ بلکل بھی کھٹاس والی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا ٹیسٹ ایکسٹرا کریمی ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سے کیچپ بھی ڈال دی ہے تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار سی بغیر کریم کے کریمی چیزی میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے ریسی پی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ